اسلام علیکم می نیمی زینو لابیدین کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کی طرح ان ڈرائیور میں رجسٹرڈ ہونے والے ہر نیو ڈرائیور کا کوسچن ان ڈرائیور پر زیادہ سے زیادہ رائیڈز کیسے حاصل کریں زیادہ کیسے کمائیں بہت سارے ڈرائیورز کئی کئی گھنٹوں تک کھڑے رہتے ہیں انہیں رائیڈ نہیں ملتی اور کچھ ڈرائیورز ایسے ہوتے ہیں پانچ منٹ کھڑے ہوتے ہیں اور رائیڈ لے کر چلے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے آپ زیادہ رائیڈز کیسے حاصل کر سکتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل، انفارمیشن، ٹیپس اور ٹریکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے کوشش کروں گا اس سے پہلے چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کر دینا ان ڈرائیورز ریلیٹر میں نے بہت سارے چینل پر ویڈیوز بنا رکھی ہیں میں نے ٹریننگ ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے اگر آپ نیو ڈرائیور ہیں تو آپ نے ٹریننگ ویڈیو لازمی سے دیکھنی ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی آپ کمپلیٹ میکنیزم ان ڈرائیورز کا سمجھ پائیں گے رائیڈ کیسے آتی ہے، کیسے ایکسپٹ کرنی ہے کیسے کسٹمر کی طرف موو کرنے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا اور پتا بھی ہونا چاہیے کہ ان ڈرائیور کا میکنیزم کچھ اس طرح سے ہے کسٹمر کے پاس یہ فیسلیٹی اویلیبل ہے کہ وہ اپنی مرضی کا کرایا آفر کر سکتا ہے مرضی کا فیر آفر کر سکتا ہے اگر دیکھیں ایک رائیڈ پانچ سو کی بن رہی ہے فیر پانچ سو بن رہا ہے تو وہ آگے سے ریکویسٹ بھیج سکتا ہے آفر بھیج سکتا ہے چار سو تک ساڑھے تین سو تک لیمٹ تک آفر فیر کر سکتا ہے اب اس میں مسئلہ آ جاتا ہے ڈرائیورز کے لیے کچھ ڈرائیورز کو اکسیپٹیبل ہوتا ہے کچھ کو اکسیپٹیبل نہیں ہوتا اب وہ جو رائیڈ ہوتی ہے ایریے میں موجود کچھ ڈرائیورز کے پاس چلی جاتی ہے اب ڈرائیورز کے پاس بھی ایک آپشن ہوتا ہے فیسلیٹی ہوتی ہے وہ بھی اپنی آفر سینڈ کر سکتے ہیں بحث کر سکتے ہیں کہ ہم نے اتنے میں جانا ہے ہم نے اتنے جانا ہے یا پھر جتنا کرایا کسٹمر نے بتایا اتنے میں جانا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور پتہ ہوگا اب ایک کسٹمر کہتا ہے کہ پانچ سو اس کا فیر بانا ہے وہ کہتا ہے میں نے ساڑھے تین سو میں جانا ہے اب وہ ایریے میں مجود تمام ڈائیورز کے پاس ریکویسٹ چلی گئی اب ایک ڈائیور کہتا ہے میں نے چار سو میں جانا ہے ایک کہتا ہے ساڑھے چار سو میں جانا ہے اور ایک کہتا ہے میں تین سو میں چلا جاؤں گا جتنا کسٹمر نے بتایا اور ایک کہتا ہے میں نے پانچ سو میں جانا ہے اب یہاں پر سوچیں کسٹمر کس کے ساتھ جائے گا اب کسٹمر کے پاس سب کی ریکویسٹ جا رہی ہوتی ہے اب کسٹمر کم فیر والے کی آفر کو اکسپٹ کر لے گا جس نے تین سو یا ساڑھے تین سو بتایا ہے یہاں پر یہ چیز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کے ایریے میں ڈرائیور زیادہ ہیں کمپیٹیشن زیادہ ہے تو کوشش کریں جتنا کسٹمر کرایا بتائے فیر آفر کرے اس کو اکسپٹ کرنے کی اگر کمپیٹیشن کم ہے تو پھر آپ جو انا وہ اپنی آفر کو بڑھا سکتے ہیں فیر بڑھا سکتے ہیں یہ آپ کو کرنا پڑے گا ادروائز آپ دو دو تین تین گھنٹے کھڑے رہیں گے رائیڈ آپ کو نہیں ملے گی یہاں پر کچھ رائیڈرز کہیں گے ہمیں جو انا وہ فائدہ ہی نہیں ہے اگر ہم اس رائیڈ کو لے جاتے ہیں تو بھائی یہ آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ اتنے زیادہ ڈرائیورز ہیں اور کچھ اتنے مجبور ہوتے ہیں وہ کم آفر پہ اکسپٹ کر لیتے ہیں اب سیکنڈ نمبر پہ جب بھی کوئی رائیڈ آئے بے شک آپ کم آفر آفر کریں یا پھر زیادہ کریں تو انسٹنٹلی آپ ریسپونس دیں اس رائیڈ کا جیسا کہ ابھی یہ رائیڈ آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ جسٹ رائیڈ کو اکسپٹ کریں ساتھ ہی آفر اپنی سینڈ کر دیں بے شک کم سینڈ کرنے ہیں یا زیادہ سینڈ کریں اس سے کیا ہوگا جیسی آپ انسٹنٹ آفر سینڈ کریں گے کسٹمر کے پینل کے اوپر ریکویسٹ آپ کی پہلی چلی جائے گی پہلی ریکویسٹ نائنٹی پرسن چانسز ہوتے ہیں کسٹمر اکسپٹ کر لیں ادروائز کچھ کسٹمرز کم آفر ہی اکسپٹ کرتے ہیں کچھ کو جلدی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جس کی بھی آفر آئی ہے جلدی جلدی اکسپٹ کریں ہم نے جو انا وہ جانا ہی ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ ان ڈرائیور میں جو انا وہ کسٹمر کے پاس فیسلیٹی اویلیبل ہے وہ کوشش کرتا ہے کم سے کم جو انا میں کرایا دوں اور ڈرائیورز بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں رائیڈ مل جائے اگر ڈرائیورز میں یونٹی ہوگی اتفاق ہوگا تو یہ مسئلہ نہیں بنے گا اب ڈرائیورز کہہ دیں کہ بھائی جو بھی رائیڈ آئے گی اسے کم قرائے پر اکسپٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک بندہ اکسپٹ کر لیتا ہے تو باقی تو پھنس گئے اور کسی کے پاس رائیڈ تو نہیں آئے گی اس طرح کسٹمر بھی جو ہے نا وہ خوش ہوتا ہے اسے فیسلیٹی مل جاتی ہے کہ میں کم پیسنڈ کروں اکسپٹ کر لیں گے ڈرائیورز کر لیتے ہیں اگر کوئی اکسپٹ نہیں کرے گا تو وہ اسے مجبوراً زیادہ آفر فیر اکسپٹ کرنا پڑے گا سیکنڈ نمبر پہ ایک اور آپ لوگ کے ساتھ ٹپ شیئر کر دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے پسنجر موڈ کو سلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے جو انا وہ اپنا سلیٹ کر لینا ہے گاڑی یا موٹر سائیکل اور تھوڑا سا آپ نے زوم آؤٹ کر لینا ہے اور آپ نے یہاں سے چیک کرنا ہے آپ کے ایریے میں آپ کے آس پاس کتنے کیپٹنز یا ڈرائیورز اویلیبل ہیں اگر تو زیادہ ہیں کوشش کریں تھوڑا سا اپنی لوکیشن سے موو کر جائیں آدھا کلومیٹر ایک کلومیٹر وہاں پر امید ہے کہ آپ کو رائیڈز مل جائیں گے ٹھیک ہے ایک جگہ پر سٹک کو کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے اور اپنا بار بار انٹرنیٹ بھی ریفریش کرتے رہیں چیک کرتے رہیں کونیکٹیویٹی کا ایشو تو نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ آپ جو انا وہ اتنی دیر کھڑے رہتے ہیں آپ کو رائیڈ کیوں نہیں ملتی کسٹمر چاہتا ہے کہ کم سے کم میں کرایا دوں اور ڈرائیور چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں کرایا لوں لیکن کچھ مجبور ہوتے ہیں وہ کم پر ہی اکسٹ کر لیتے ہیں انہیں فائدہ ہوتا کون یہ لیکن بس جو انا وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں اگر سب ڈرائیورز اکٹھے ہو جائیں کم فیئر آفر نہ کریں تو اس طرح کا مسئلہ نہیں بنے گا کمپنی بھی ایسے ہی چلتی ہے جہاں پر کسٹمر کو فائدہ ہو کسٹمر بھی اس پلیٹ فارم اس کمپنی یا اس ایپ کو یوز کرتا ہے اور جب کسٹمرز زیادہ آئیں گے تو ڈرائیورز کو بھی بینیفیٹ ہوگا اب اپنا کممیونکیشن اچھی رکھیں کسٹمر کے ساتھ اور اسے بتائیں کارنڈلی سر زیادہ فیئر آفر کیا کریں دیکھیں اتنا مہنگا پٹرول ہے بچت نہیں ہوتی اس طرح اس طرح تو وہ آپ کو پچاس سو ایکسٹر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کممیونکیشن اچھی ہونی چاہیے اور اس کو آپ یہ بھی کہا سکتے ہیں بھئی اگر نیکس ٹائم جانا ہے تو آپ میرے ساتھ آ سکتے ہیں اپنا نمبر وغیرہ اسے دے دیں تو یہ کچھ ٹیپس اور ٹرکس تھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کوئی ایسا illegal method نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ رائٹز ملے ٹھیک ہے یہی method ہے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے location time to time chain کرتے رہیں اور کوشش کریں کم آفر send کریں اگر competition زیادہ ہے اگر competition کم ہے تو آپ آفر زیادہ کریں امید آپ کی accept ہو جائے گی وڈیو اچھا لگی تو like subscribe کر دینا بیلتے ہیں next informative وڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ